دوستو آپ میں سے ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو اپنے بچپن میں اپنے سکول سے گھر آ کر دن میں ان ٹی وی سیریلز کو دیکھتے ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ اتنے پاپلر ٹی وی شوز بند کیوں ہو گئے تھے اس ویڈیو میں میں آپ کو ان شوز کے بند ہونے کی وجہ کے بارے ہیں بتاؤں گا تو چلیے آپ کے قیمتی وقت کا دھیان رکھتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو شاکہ لکہ بوم بوم دوستو یہ ٹی وی شو بہت پاپلر ہوا تھا اور شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس شو کے بارے میں نہ جانتا ہو اس میں سنجو نام کے ایک لڑکے کے پاس ایک پینسل ہوتی ہے جس سے جو بھی پیپر پر بنایا جاتا تھا وہ ریل میں آ جاتا تھا پہلے اس شو کو ڈی ڈی نیشنل پر دکھاتے تھے جس میں سنجو کا رول کر رہا دوسرا لڑکہ تھا تب اس شو کی سٹوری لوگ کو بہت زیادہ پسند آئی اور پندرہ اکٹوبر دو ہزار سے ٹی وی پر ائر ہونے والے اس شو کو دو ہزار ایک میں سٹار پلس نے اس شاکہ لکہ بوم بوم کو بنایا جسے آپ میں سے موسٹلی سبی لوگ جانتے ہوں گے جس میں لوگ اس سنجو سے ملے اور یہ شو بہت زیادہ پاپلر ہونے کی وجہ سے اسے سٹار اوسف، ڈیزنی چینل، ڈیزنی ایکس ٹی، سٹار ون اور ہنگامہ جیسے چینلز پر ریئیئر کیا گیا اب اگر بات کی جائے اس شو کے ختم ہونے کی وجہ کی تو ویجے کرشنہ اچار رہے جو کی اس شو کے رائٹر اور ڈیریکٹر تھے انہوں نے اس شو کے چار سیزن کے بعد کی کہانی سوچی ہی نہیں تھی اور اسی وجہ سے پہلے سیزن میں سنجو این پینسل، سیکنڈ سیزن میں جھمرو، تھرڈ سیزن میں سنجو شان میڈک سکول جادو ہائی اور اس کے بعد آنے والے فور سیزن کے بعد شو ختم ہو گیا آہٹ دوستو نائنٹی نائنٹی فائل سے لے کر دوہزا پندرہ تک سونی پر آنے والے اس پاپلر ٹی وی شو کو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ شو اتنا ہورر ہوتا تھا کہ اسے دیکھ کر اچھے اچھو کا ڈر کے مارے بہت برا حال ہو جاتا تھا لیکن کیا آپ نے کبھی گوھر کیا کہ یہ شو بند کیوں کر دیا گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ سیزن فائف کے ایک شوٹ کے لیے ان کی ٹیم پونے کے نگوج نام کے گاؤں میں دائی تھی جہاں ایک گیارہ سال کے لڑکے کی کہانی شوٹ ہو رہی تھی جس میں اسے ایک انجان آدمی کی پرچھائی نظر آتی تھی بتایا جاتا ہے کہ اس کی شوٹنگ کرتے ہوئے ایک دن بیک اپ کے بعد کرو کے ایک میمبر کو وہاں گھر میں ایک جگہ سے کچھ عجیب سے آواز سنائی دی اور اندھیرے میں گھومتی ہوئی پرچھائی بھی دیکھی لیکن اس دوران ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کے ساتھ مزاق کیا ہو لیکن گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ جس جگہ پر یہ شو شوٹ ہو رہا تھا وہ جگہ ہانٹٹ تھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسی وجہ سے شو کو بند کر دیا گیا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے شو کو بند کرنے کی وجہ تھی اس کی گرتی ہوئی ٹی آر پی پہلے اور چوتھے سیزن میں تو بہت اچھی ٹی آر پی ملی تھی لیکن دوسرے تیسرے پانچ ہوئے اور چھتے سیزن میں ٹی آر پی ایوریس سے بھی نیچے گر گئی تھی اور اسی وجہ سے اس شو کو بند کر دیا گیا حاتم دوستو یہ ایک لو بجٹ ٹی وی شو تھا جس نے ایک سال میں سبھی کا دل جیت لیا تھا اس ٹی وی شو میں ٹوٹل 47 اپیسوڈ تھے جب 26 دسمبر 2003 کو یہ شو ٹی وی پر ایئر ہوا تو اسی دن اس نے سارے ریکارڈز توڑ 5.3 کی ٹی وی آر رینکنگ اور ویکلی انڈین رینکنگ میں اس نے 23rd position بنا لی اس شو میں حاتم کا رول راہل آزم نے نبھایا تھا اور ان کا ساتھ دیا تھا ہوبو کا کریکٹر پرفارم کر رہا ہے ٹیکو شاردہ نے اس شو کا ولم دجال تھا جس نے ایک لڑکے کو پتھر بنا دیا تھا اور حاتم کو اس کو بچانے کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی بچانا تھا جس کے لیے اسے ساتھ مہینے میں ساتھ سوالوں کے جواب ڈھونے ہوتے ہیں اور 47 اپیسوڈ جو کی اس شو کا آخری اپیسوڈ ہوتا ہے اس نے حاتم دجال کو مار دیتا ہے اور اسی اپیسوڈ میں اسے اپنے ساتھ سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں اور حاتم اس لڑکے کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی بچا لیتا ہے اور وہیں پر یہ شو کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور جب آگے کچھ دکھانے کو بچتا ہی نہیں تو 12 نومبر 2004 کو یہ شو ختم ہو جاتا ہے دوستو 1998 سے شروع ہوا یہ ڈیٹیکٹیو تھریلر ٹی وی شو بہت پسند کیا جاتا تھا جن لوگوں نے اس شو کو دیکھا ہے انہیں پتا ہوگا کہ اس میں دیا کا دروازہ توڑنا کیسز کی مسٹری فریدرک اور پنکت کے جوکس نے اس شو کو اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ بنا دیا تھا لیکن پھر اچانک سے قریب 20 سال بعد 2018 میں اس شو کو بند کر دیا گیا جب شو کے بارے میں شواجی ستم سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ فریدے کو سٹ پر پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ منڈے کو ائر ہونے والا اپیسوڈ شو کا لاسٹ اپیسوڈ ہوگا حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ شو کے بند ہونے کے بارے میں سی ایڈی کے پروڈیوسر بھی نہیں جانتے تھے اور یہ فیصلہ ٹی وی چینل نے لیا تھا شواجی ستم نے بتایا کہ انہیں ایک سال پہلے سے لگنے لگا تھا کیونکہ 2017 سے شو کے ٹائم کو بڑھایا جا رہا تھا رات میں 10 بجے آنے والے اس شو کو کھیچ کر 11 بجے لیٹ نیٹ شو بنا دیا گیا تھا اور دیر رات میں آنے کی وجہ سے ویورز کم ہوتے گئے جس سے اس کی ٹی آر پی گر گئی اور بعد میں اس شو کو بند کر دیا گیا سون پری دوستو 23 نومبر 2000 کو سٹارٹ ہوا سون پری نام کا یہ ٹی وی شو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ضرور یاد ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی گوھر کیا کہ یہ اتنا پاپلر ٹی وی شو بند کیوں ہو گیا اس کے بند ہونے کی وجہ تھی شو کی کہانی کا ختم ہو جانا اور یہ ایک اکٹوبر 2004 کے بعد ٹی وی پر آنا بند ہو گیا تھا دراصل اس دور میں جب کسی شو کی کہانی ختم ہو جاتی تھی تو میکرز اس شو کی جگہ پر نئے اور اس سے بہترین شو لے آتے تھے اور اسی طرح سے ایسے بہت سے شوز تھے جس میں میکرز ٹی آر پی کے چکر میں نہ پڑھ کر ان شوز کی کہانی پوری ہوتے ہی اسے ختم کر دیتے تھے دوستو آج کی اس ویڈیو ہیں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھانکس